پنجاب حکومت نے نیجی آٹا سستا کر دیا نوٹفیکشن جاری محکمہ خوراستی کیجو میں نیجی گندم آٹا کی نئی قیمت مقرر کر دی پنجاب کے ازلا میں بیس کلو آٹا تھیلہ بیس سے سو روپے تک سستا کر دیا گیا ڈریکٹر فوڈ نے تمام ازلا کے لیے قیمتیں مقرر کر دی نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا ہے لاہور کے لیے بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت سترہ سو تیس روپے مقرر پنجاب کے دیگر ازلا میں بیس کلو آٹا تھیلے کی قیمت پندرہ سو بیس سے سترہ سو پچاس روپے مقرر کی گئی ہے مزید تفصیل جانے گے اپنے نوائندے رزوان آصف سے بتائیے گا رزوان دیکھ رشتہ روز محکمہ خوراستی پنجاب نے وزیرا اللہ پنجاب مریم نواز کی ہدایت کے اوپر پنجاب میں آٹے کی قیمتوں کا نئے نوٹفیکشن جاری کی ہے جس میں کہ آٹے کی نئے کیمتیں جو ہیں وہ بیس کلو کا فتہلہ جو ہے وہ بیس روپے سے لے کر سو روپے تک سستہ کر دیا گیا یہ ایک بہت بڑی کیمی ہے جو کہ پنجاب کے بہت زلا میں سامنے آئی ہے اس حوالے سے محکمہ خورا کا جاری کردہ نوٹفیکشن کے مطابق لاہور میں جو ہے وہ بیس کلو آٹا تھیلے کیمت ستارہ سو تیس روپے جبکہ راول پنجلی میں ستارہ سو پچاس روپے مقرر کی گئی ہے سب سے زیادہ کمی جو ہے وہ شہوپورا اور قصور کے اضلاء میں کی گئی ہے شہوپورا میں بیس کلو آٹا تھیلہ جو ہے وہ سو روپے جو ہے اس کی قیمت کم کی گئی ہے اس حوالے سے دشتہ روز ایکٹی فوٹ پنجاب کے ساتھ چیئر میں فرومیل اسوسیئیشن آسم رزاک ملاقات ہوئی تھی جس میں کہ تمام اضلاء میں گنم آٹے کیمتوں میں کمی کے حوالے سے معاملات تیہ پائے تھے تاہم پنجاب کے بہت سارے اضلاء جن میں خاص حوالے جنوبی پنجاب کے اضلاء لئے ہیں وہاں کے فرومیل مالکہ نے احتجاج کیا ہے کہ ہمارے اضلاء میں جو آٹے کیمتیں وہ ضرور سے زیادہ کم کی گئی ہیں جبکہ گنم میں جو قیمت ہے وہ زیادہ ہے اس حوالے سے مکمہ پنجاب نے تمام اضلاء کے ریسر فوٹ کنٹرولز کو ہدایت کی ہے کہ نئی قیمتوں کے اوپر عمل درامل کو یقینی بنایا جائے بہت شکریہ رزوان عاصف